فائش پر نکالتے ہیں ضرورت پہ آتے ہیں کیونکہ حرام کا عذاب بھکتے گا حلال کا حساب دے گا اگر مال حرام ہے تو حساب بھکتے گا اور مال حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا تو وہ کہتے ہیں کہ ضرورت پہ آ جاؤ بس اور نفس کے سارے شرخ ہتم کرنے ہیں تو مطلب سے نکل جا مقصد پہ آ جاؤ تو نفس کا شر جب تک نہیں ختم ہوتا جب تک تم قبر میں نہیں چلے جاتے یہ موجود رہے گا مطمئنہ میں جانے کے بعد بھی سکر شرخ خطرہ موجود رہتا ہے مطمئنہ میں جانے کے بعد بھی سکر شرخ خطرہ رہتا ہے کیونکہ رازیاں میں نہیں آتا ابھی تک رازیاں میں دنیا میں آ سکتا ہے دنیا میں ہی آئے گا رازیاں میں دنیا میں تو راضی ہوتا ہے اور دنیا میں مرضی چلتی ہے ماں تو اسی کی چلے گی تمہاری دوری چلے گی تو مطمئنہ جو ہے نفس اتمنان مطمئنہ اس کا کمال جو ہے وہ راضی ہونا ہے یعنی یوں کہیں گے کہ اس کی رضا میں راضی ہے اس کی رضا میں راضی ہے اس کی رضا میں راضی ہے اگر ہو گئے تو ساری کیفیتیں تمہارے لئے بیکار ہو گئیں سب ایک جیسے ہو گئے وہ کسی نے کہا ہے نا کہ نہ تکلیف فراق میں نہ سکون وصال میں ہے نہ تکلیف فراق میں نہ سکون وصال میں ہے دونوں عالم کا ایک عالم ہے جب دونوں عالموں کا ایک عالم ہو جاتا ہے نا تو یہ خط میں لکھا تھا مجدد الفسانی نے اپنے پیر کو اللہ مجدد الفسانی نے ہاں کہ اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ تکلیف سے تکلیف نہیں ہوتی فراق سے تکلیف نہیں ہوتی اور مثال میں سکون نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس حالت میں تو ہم بھی نہیں پہنچیں یہ تم پر فضل خاص ہے مقصد مقصد یہ ہے کہ سلوک آسان اور محبت مشکل ہے محبت مشکل ہے سلوک آسان ہے ہر آدمی سلوک کا دعویٰ کر سکتا ہے مزید آسان فرمائی مزید تھوڑی سی ازاد فرمائی کیونکہ ہر بندہ یہ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے رسول اللہ سے محبت ہے محبت کے اور تو ہم سمیں بلکل ہر آدمی کو ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر محبت کی بھی دو حالتے ہیں نا ایک زبانی جس میں دعویٰ ہی ہے اور ایک حقیقی اب جو اول محبت ہے زبانی وہی حقیقی میں تبدیل ہوتی ہے ابتدا ہوئی ہے مگر وہ تبدیل کب ہوتی ہے جب پریشانی پر شکایت ختم ہو جائے اور مطمئن ہو جائے دیکھو یہ سب باتیں توقل میں آتی ہیں اور توقل کیا ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا کونسیفٹ توقل کا غلط ہے توقل یہ ہے کہ تُو اپنی پوری تدبیر کر اس سے جتنا حاصل ہو جائے جائج تدبیر سے اس پر راضی ہو جائے جنگل میں جانے کو نہیں کرے توقل جنگل میں جا کے مت کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں کر بلکہ اپنے پوری صحیح کر پوری کوشش کر علم حاصل کر پورا جہاں تک تُس سے ہو سکے جب اس سے آگے نہ پڑھ سکے تو اس پر راضی ہو جائے محنت مزدولی کر جائز طریقے سے جتنا تجھے اس سے حاصل ہو جائے اس پر راضی ہو جائے یہ توقلیں اور یہ وہ توقل ہے سلوک ہر آدمی کر سکتا ہے اس میں کسی خاص کی ضرورت اُڑی ہے خاصوں کی تو محلہ پھر الگ ہو جاتا ہے لیکن جو سلوک کے راستے میں قدم رکھیں ان کے لئے سب سے بہترین توقل ہے اپنی جد و جیل جاری رکھیں نتیجہ جو آجا ہے اس پر اتمنان کر لیں ہر معاملے میں ہر معاملے میں دین کی خدمات ہو کچھ بھی بلکل ہر معاملے میں یہی توقل ہے کن کا عام سالک اور یہ عوام الناس کے لئے بھی بہترین ہیں اگر اس پر بھی لوگ آ جائیں تو ظلم ختم ہو جائے گا ہم کسی سے حسد رکھتے ہیں کسی سے بوز رکھتے ہیں کسی کی ضربت کرتے ہیں کسی کو دشمن جانتے ہیں تو اس سب کی جاننے کی وجہ کیا ہے صرف اور صرف دنیا بس ہبے دنیا میں تو بہت رکھتے ہیں اور ہبے دنیا میں حسد کرتے ہیں ہبے دنیا میں ظلم کرتے ہیں ہبے دنیا میں تقبر کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہبے دنیا کے لئے ہیں اب دیکھو نا ایک مجنوب ایک پاگل ہو اگر وہ کسی سے حسد کرتا ہے کسی کو برائی کرتا ہے کسی پر ظلم کرتا ہے اپنی حالت میں رہتا ہے تو سالک اصل ایسا ہوتا ہے اپنی حالت میں رہتا ہے زمانے سے کیا لینا دینا کوئی پتھر مارے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں کوئی گائلی بگے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں کوئی برا کہا کہ چلے جائے تو بھی خاموش ہر حال میں راضی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مجنوب اچھا ہے کم سے کم سے کلم تو اڑ گیا اور یہ جب بھی پیدا ہوتی ہے یہ بات جب آدمی کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ محبت سے بڑا جنون کوئی دوسرا نہیں ہے سب کچھ کروا دیتے ہیں سب کچھ کروا دیتے ہیں اور اس سے جب بڑا درجہ حاصل ہوتا ہے وہ عشق ہے ہر آدمی اپنے فن میں اپنے پیشے میں سلوک رکھ سکتا ہے یعنی اس کا سلوک اس کے حساب سے ہو سکتا ہے اس کے فن میں ہی ہو سکتا ہے اسے الگ سے ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی اب اطعات کیا ہے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ یہ ہے نا کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے اللہ کے زیوہ کوئی معبود نہیں ہے ہم اس پر قائم کب ہوئے جب تک اس پر ہی قائم نہیں ہوں گا تو آگے کیسے چلے گا دیکھو لا ہے سب سے پہلا لف نفی ہے نا تو تصوف کا جو تا ہے نا وہ بھی ہر چیز کی نفی ہے تو جب نفی نہیں کری تصوف میں کیسے داخل ہوا فنفی البجود بھی اور فنفی الخواہش بھی دیکھو تصوف کا تیہ جو ہے وہ توبہ سے بھی اگر ہم لیں تو توبہ کسی سے ہر غیر سے اور ہر محبت غیر سے اب توبہ کی جو تا ہے وہ اصل ہے ترک اور ترک کی جو تا ہے نا وہ ہے توقل توقل کی تا تو ہی تو چونکہ جب تو رہ جاتا ہے پھر کچھ نہیں رہتا تو اس لئے لا قلب میں پہلے ہے نہیں اگر شیخ کی محبت ہی کوئی ایک صالح کے اس کو شیخ کی محبت دے تو یہ اس میں بیچ میں لا کی بیچ نفی نہیں ہو رہی سوال ہے ہو ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتی اس کی وجہ کیا ہے شیخ کی محبت کی میں اس کی محبت کی مجازی اس کی محبت کے لئے اس تک پہنچنے کے لئے ہے نا تو یہ تو وسیلہ ہے ذریعہ ہے یہ تو زینہ ہے منزل ہے اور جب تک عشق مجازی سے واقعی نہیں ہوتا عشق حقیقی سے کیسے ہو جائے گا شیخ کی محبت مجازی سے حقیقی طرف ہے یہ برزخ ہے عاشق اور معاشق کے درمیان اور یہ دروازہ ہے اسی دروازے سے جا سکتا ہے شیخ جو ہے وہ مرید اور رب کے درمیان کا دروازہ ہے یہ کھلے گا تو جائے گا یہ اگر ایک مرید کو جو ہے شیخ کی محبت مل جائے تو اس کے لئے عام آدمی کے لئے تو کمال ہے نا یہ اسی کوئی بندہ پورا نہیں کر سکتا دیکھو یہ بیج ہے اور بیج سے درخت بنتا ہے نا کیا بیج سے درخت بنتا ہے تو بیج سے درخت بنتا ہے ہم جی سنے تو اس بیج کو بھی صحیح نہیں بھویا نا اس کو صحیح بھونے کا کیا طریقہ ہے اپنے دل کی زمین میں دیکھو مولانا جلال الدین دھومی رحمت اللہ تعالیٰ آج ہے مرید ہونے سے پہلے روم میں کیا مقام رکھتے تھے عالم نہیں تھا اور شاہر روم کے مجال نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے بول پڑے اور جب شمس الدین تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد کیا حال ہوا ان کی عزت کا کیا ہوا ماں کی تار تار ہو گئے ایک ہزار سے زیادہ کفر کے فتوے لگے تھے ان پر وہ ان کے شاگرہ جو عالم تھے وہ کافر کہتے تھے تو کیسے سروائے کیا اور کیسے پرداش کیا یہی حال ہے جس نے اس بات کو سمجھ لیا دیکھو شیخ کیسے چھوڑے گا رسیدو تم نے پکڑی ہے جھگڑا قدر وہ کہتے چھوڑ دے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مرید کا زور لگتا ہے بیجی مرید ہی کا زور تو لگ رہا ہے اللہ بھی کہہ رہا ہے نا قرآن میں کے اور تم پکڑو گئے تو وہ دے دے گا کہتا تم پکڑو مضبوطی سے مضبوطی سے لگانا چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے پھر کچھ بھی ہو جائے اور جب ایسا نہیں ہوتا نا آئی یہ دیکھ لے گا وہ کیا کہے گا اس نے کیا سن لیا یہ شیطانی تفرقیں پھر اس کے ساتھ مقصد یہ کہ وہ بھٹا گیا جس کے دماغ میں یہ بات آگئی نا شیخ کی طرف سے کہ لوگ کیا کہیں گے جھگڑا ختم ہو گیا اس کا وہ لانے درگا ہو گیا کسی بھی کام میں لگا دیا ارے بڑے بڑوں سے بھیگ مگمازی امیم غزالی سے بھیگ مگمازی تھی اچھا ہم یہ جو شیخ کے شرائط بیان کیا جاتے گی مرید کی شرائط وہ تو قبل از مرید بننے سے پہلے کے شرائط ہیں اس کے بعد تو پھر تمام شرائط ختم ہو بھائی کوئی شرط ہوتی نہیں پیار محبت کی ہوتی ہے میں مفتی صاحب بھئیوں ٹچ کر رہا ہوں اصل شرط محبت وہ کس نے کہایا نا کوئی محبت کوئی شرط ہوتی نہیں پیار میں پیار مگر شرطوں پہ تم نے کیا شرطوں پہ کیا تو کیا کیا یہ یاد رکھو بس آئی سمجھیں بات اب ایک بات بتا دو جو آج حصول مرتب کر رہے ہیں وہ رومی سے بڑے عالم ہیں جب رومی نے اپنے پیر کو دیکھا تھا شمٹر دن تبریز جی کو تو ان کی کیا حالت تھی ان میں ایک بھی شرط پوری نہیں تھی میں ارشاد فرمائے ان کی کیا حالت تھی تو رہ پتہ چلتا ہے وہ حالت مظلوم میں تھے جی ہاں فرمائے جزب میں تھے ہاں اور وہ بازاروں میں ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے نہ روزے کے نہ نماز کے نہ حج کے نہ زکات کے تو بات یہی ہے کہ وہ پھر وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مولوی ہرگیس نشود جب تک شب تبریزی کا بلاب نہیں پڑے گا آپ یہ شمشد دن تبریزی رحمت اللہ علیہ بازاروں میں وہ کھیلتے تھے بیٹھ کے ہاں جب آپ کو ڈھونڈنے گئے نا تو آپ کہوے خانے میں وہ کھیلتے ہیں شہطران کہلاتی شہطران کہلاتی ہے وہ چورس ہی کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے وہ بتا نہیں جو بھی کچھ ہوتا ہو جو اس کو جوا مانا جاتا تھا برا مانا جاتا تھا مگر اب تو کتاب کا درس دیا جاتا ہے بھئی مولانا الروم رحمت اللہ تعالی تو بابا بللے شاہ کے ساتھ کیا کیا تھا آج بابا بللے شاہ کے ممبر پہ بیٹھ کے شیر پڑھ جاتے ہیں کل مولوی نماز جنادہ پڑھانے کے لیے تھے یا نہیں تھے حضرت بابا بللے شاہ رحمت اللہ علیہ کا جب وسال ہوا تو ان سے سارے علماء زمانے کے متنفر تھے سال کے بعد تو جب پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بللے شاہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا اور جو پڑھائے گا اس کا نگاہ ٹوٹ جائے گا ایک بات دوسری بات یہ تھی کہ ان کو قصور قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا یعنی مسلمانوں کے قبرستان اب یہ کہہ دو تم یہ دوسرا سخت لفظ ہو جائے گا تیسری بات یہ تھی کہ اگر کوئی کمارہ ان کی نماز جنازہ پڑھائے گا تو اس کو بیٹی نہیں دے گا کوئی اللہ تو جو اس وقت کے خسرے تھے نا وہ ان کی میت لے گئے اللہ یہی بات امام غزالی کے لئے کتاب پہ بھی لکھی جاتی ہے ہاں کہ ان کو مسلمانوں قبرستان میں دفن نہیں ہونے دے رہے تھے نہیں تو عیسائیو قبرستان کے نزدیکھ ان کو دفن کیا گیا تھا اللہ جانت ان کا مزاہ رہے ہیں دیکھو قبول کرے نہ کرے دین کیوں آیا ہوا کون کر رہا تھا قبول حق 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 ظاہر ہوتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھو کہ لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْسَرِهِمْ فُمْ لَا اَيُمِنَا کہ اکثریت حق پر ایمان نہیں لانے کیا اس کی دو حالتیں یہ غیر مسلموں کے لئے جو درست بات ہے وہ قبول نہیں کریں گے قبول نہیں کریں گے وہ بڑی قڑوی ہوتی ہے شیوخوں کے شیخ قدب ربانی حضرت سیدہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کیا ان پہ نہیں لگے فتوے پانچ سو فتوے لگے تھے مہیودین ابن عربی پہ کتنے لگے ان کو تو آج تک کافر کہتے ہیں مقصد کہنے کہ یہ نہیں ہے مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے جو وہ دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہے ہم مجازی دیکھ رہے ہیں اور جب وہ مو سے بولتے ہیں کہ یہ نہیں یہ ہے تو ہم ان کے پیچھے پڑا جاتے ہیں تو بات یہ ہی ہے کہ بہت سارے علماء تو تصوف کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ تصوف کوئی چیز ہے اب اس کا کیا کروکتے ہیں جو ترتیب روحانیت ہے روحانیت کے جو طریقے ہیں ذکر اور رذکار کے جو طریقے ہیں اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے تو تو کسی کے تسلیم کرنے سے کوئی علم مفقود نہیں ہوتا دیکھو ایک سمجھنے والی بات ہے اس میں جھگڑا کوئی نہیں ہے قرآن کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جو دیو من تشاہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے پھر جس کو نہیں مل اس کا قصول کیا خدا نہیں نہیں چاہا خدا نہیں نہیں چاہا اس کو پھر کیوں جہنمی کہتا ہے کہ ان کو جہنمی ہیں والو بھئی جب خدا نے ان کو ہدایت نہیں دی سوال آتا جی نہیں یہ بات نہیں ہدایت سب کے لئے جو چاہ پائے مگر کون سی ہدایت ہے جو اللہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والو خدا سے ڈڑو ایمان والو خدا سے ڈڑتا ہی ہے جب تو ایمان والو ہوتا ہے لیکن پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان والو خدا سے ڈڑو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور مجھائدہ کرو تاکہ تم فلا پاؤ اس کا مطلب کیا ہوا اصل ہدایت فلا ہے اب وہ کس کو دے گا کس کو دے گا جو اس کے راستے میں تلاش کرے گا جو وسیلہ تلاش کر لے اختیار کر لے ممن تو ہیں نا ممن اس سے ذکر کر رہا ہے یا ایو اللہ ذی نامن و تقل اللہ کہ ایمان والو اللہ سے ڈڑو اب ایک جگہ کہتا ہے اللہ و لیو اللذین آمنو یخرجم من الظلمات انمیو ہے نا کیا معنی ہوئے کہ اور اپنے دوست اللہ ایمان والو میں سے نکالتا ہے اور اندھیر سے نکال کے کجالے میں لے جاتا ہے وہ نور ہدایت ہے وہی محبت کا نور ہے وہ ہے اب جنہوں نے نہیں دیکھا وہ نور جو اندھیرے میں وہ نور والوں کو چلہ چلہ کے کافر ہی کہیں گے بشک صحیح ہے اللہ ایمان والو ہی سے اپنے دوست ہوتا ہے بشک اور جو دوستیں ان کو ہدایت دیئے ہدایت یہ ہدایت کا اطلاق سب پر نہیں ہو رہا وہاں پر ہو رہا ہے جہاں ایمان والوں سے نکال کے لے کے جا رہا ہے فلا کی منزل سب سے عالی منزل ہے اب مسلمان کون ہے ایمان والا کون ہے وہ جس نے پڑھ لیا اللہ ایل اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو گیا وہ ایمان والا نہیں ہوگا کیونکہ ایمان کی شرط ہے وَيَقْفَرُ بَتَعُودُ وَيَوْمِنُوا بِاللَّهِ کہ جس نے کفر کیا تاغود سے وہ ایمان لائے اللہ پر ایمان والا کون ہوا جو تاغود سے کفر کرے گا اور تاغود کیا ہے اس کی تاغود سے پڑھ لائے